یہ مسائل ہمارے ہاں اختلافی ہیں کہ آمین کہنی چاہیے اونچی کہ نہیں کہنی چاہیے لیکن یہ مسائل تو تب آئیں گے کہ جب کسی انسان کا عقیدہ اور مسلمان ہونا تو ثابت ہو اگر ایک آدمی کا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے کفریہ شرک کیا ہے نہ اس کی نماز دیکھی جائے گی نہ اس کا روزہ دیکھا جائے گا نہ زکاة دیکھا جائے گی نہ کوئی زندگی کا اور عمل دیکھا جائے گا پہلے یہ پیسرہ ہوگا یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے یہ اللہ کے ساتھ کفر کرتا تھا اس کا کوئی عمل دیکھا نہیں جائے گا بلکہ سیدھا جہنم میں بیج لیا جائے گا علماء دیوبند اقائد کفریہ شرک کیا رکھتے ہیں یہ ایک ہمارا دعویٰ ہے اور اس دعویٰ کی دلیل ہمارے پاس ہے بلکہ دلائل ہمارے پاس ہے سب سے پہلے یہ کتاب ہے المہند علم مفند اس کتاب کو لکھا ہے خلیل احمد سہارنکوری نے خلیل احمد سہارنکوری علماء دیوبند کے بہت بڑے علماء میں سے ایک عالم ہے اور اس کتاب کو لکھنے کی وجہ یہ بنی کہ احمد رضا خان صاحب سعودی عرب گئے